السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کلاس میں ہم مخارج سیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے حروف حلقی گلے سے ادا ہونے والے حروف اس کے بعد ہم نے زبان سے ادا ہونے والے حروف کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم نے قوف کاف جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد زبان کے درمیان سے جیم شین یا اور بود جو زبان کی کنارے سے جب اوپر کی داروں سے لگتا ہے ادا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے زبان کی جڑ اور زبان کا درمیان ہم نے پڑھ لیا ہے آج ہم نے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کو پڑھنا ہے زبان کی نوک سے جو سم نے tip of the tongue زبان کی سم نے کی جو نوک ہے یہ اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا تو زبان کی نوک سے نو حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سے نو حروف ادا ہوتے ہیں چھے حروف زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں سے لگتی ہے سامنے کے دو دانتوں سے اور تین حروف زبان کی نوک جب نیچے والے دانتوں سے لگتی ہے تو تب ادا ہوتے ہیں یہ ٹوٹل نو ہو گئے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں تین تین کر کے سب سے پہلے زبان کی نوک جب سامنے کے دو دانت جنہیں سنایا علیہ کہا جاتا ہے سنایا علیہ اوپر کے دو دانت زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے جڑ سے مراد یہ کہ یہ دانت یہ ہوتے ہیں انسان کے دانت جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں جڑے مسوروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو وہاں جہاں لگے ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں دانتوں کی جڑ جہاں دانت بلکل مسوروں کے ساتھ ٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں تو زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو تین حروف ادا ہوتے ہیں وہ تین حروف ہیں تا دیل پو تا آسانی سے ادا ہوتا ہے دیل بلکل آسانی سے اور تا تا اس کو موٹا کرنا ہے آپ نے پڑا ہوا ہے کہ تا حروف مستالیہ میں سے ہے اگر آپ سے کچھ سوال کرے کہ یہ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے یا دال یا تا کے حوالے سے وہ پوچھے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے ان کا مفرج کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں تا دالتوں اچھا جب یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی کنارے سے لگے کنارہ جو ہم چبانے کے لیے پیسنے کے لیے کس چیز کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کٹنے کے لیے جو دانتوں کا کنارہ استعمال ہوتا ہے جب زبان کی نوک سمنے والے اوپر کے سمنے والے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے پہ جب زبان کی نوک لگتی ہے تو تین حروف ادا ہوتے ہیں اب وہ کون کون سے ہیں سا دال دو سا جب تا کی اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے تین نکتے بن جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سا بہت سر لوگ سے سا پر جاتے ہیں سا سیٹی کی آواز نکالتے ہیں تو اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی بلکل نرم آواز نکالنی ہے جب آپ یہ نرم آواز تب ہی نکلے گی جب اوپر والے دانتوں سے آپ زبان ٹچ کریں گے بہت سر لوگوں سے یہ ادا نہیں ہو سکتا ان کو چاہیے کہ وہ زبان تھوڑی اپنے باہر نکالیں گے اور تب ان سے آسانی سے ادا ہو جائے گی تو یہ زبان کی نوک کوشش کریں یہ تین حروف ادا کرتے ہوئے زبان اوپر دانتوں سے ٹچ کرنے کی کوشش کریں شروع میں مشکل ہوگا پریکٹس کرتے رہیں گے صحیح ہو جائے گا تو وہ کون سے حروف ہیں سا ذال وہ جی یہ بہت ہی ضروری ہے ان حروف کے اوپر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے سا سا اس کو سا نہیں پڑھنا سا ذال ذال ذا ذا جی یہ ہو گئے ہم نے چھے حروف جو پڑھ لی اللہ لگتا ہے جو جو ذبان کی نوک جب اوپر دانتوں سے لگتی ہے ذا ڈالتا زبان کی نوک جب اوپر دانتوں کی کنارے سے لگتی ہے تو تین عروف ادا ہوتے ہیں سا زال تو دو جی پا کے بعد جو آتی نا دو دو اس کو بہت سے لوگ زوا پڑھتے ہیں زوا سختی سے نہیں بلکل سوفٹ نرمی سے اوپر دانتوں سے ٹچ کریں گے سیٹی کے بعد سختی نہیں آئے گی زوا عظیم جیسے پڑھتے ہیں نا عظیم جی اب اگلے تین حروف ہیں جو زبان کی نوک نیچے والے دانتوں سے جب لگتی ہے نیچے والے دانتوں کی جڑ سے یا کنارے سے لگائیں تو تین حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہیں زا سین سود ان حروف سفیریہ بھی کہا جاتا ہے سیٹی والے حروف یعنی کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے اس قسم کی آواز نکلتی ہے یہ حروف ادا ہوتے ہو ادا کرتے وقت تو وہ کون سی حروف ہیں زا زا سین سود سود کو مٹھا کرنا ہے زا سین سود جی اب آج کا خلاصہ میں پھر بتا دیتا ہوں آج ہم نے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کو پڑا ہے زبان کی نوک سے نو حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں سے لگتی ہے اوپر والے دانتوں کے جڑ سے لگتی ہے تین حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگتی ہے تو تین حروف ادا ہوتے ہیں جب یہ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں سے لگتی ہے سنایہ سفلہ جنہیں کہا جاتا ہے نیچے والے دانتوں سے ٹچ ہو سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں نیچے ان کے ساتھ جب زبان لگتی ہے جنہیں حروف سفیریہ کہا جاتا ہے سیٹی والے حروف تو تین حروف ادا ہوتے ہیں زا سین سود ان کی پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ ان کو میں ان کی پکٹر آپ کو سند کرتا ہوں انشاءاللہ تو آپ کوشش کریں گے ان پکٹر کو دیکھ کے آپ نے بھی بلکل اپنے جو ادائیگی ہے بلکل صحیح کرنی ہے انشاءاللہ باقی جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ